اور آج میں آیا ہوں افطاری کے لیے مسجد قبلت ہے یہاں پہ چاول ہیں راگے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں رکھتے جائے ہیں چاہے گاوہ وغیرہ وہ بھی یہاں پہ لوگوں کو دیا جائے گا تو جی بھی بچی ہے ہماری چیزیں تیار ہو چکی ہیں نازان ہو رہی ہے پیچھے سے اس وقت جو ہے رات کے تین بجے ہیں سہری کرنے آئے ہیں سامنے ایک ہوتل ہے وہاں پہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو محمد علی مدینہ منورہ سے اور آج میں آیا ہوں افطاری کے لیے مسجد قبلت ہے ان میں اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ قبلت ہے ان کا کیا ماحول ہے اور یہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز ہیں تو چلتے ہیں اندر اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تیاری ہو رہی ہیں یہ رہی سامنے جناب مسجد قبلت ہے ان ایک راستہ یہاں سے جہاں سے آپ وضو کے لیے بھی جا سکتے ہیں تو ہم بھی اس طرف چل رہے ہیں اور ایک راستہ اس طرف سے ہے وہاں سے سامن وغیرہ جو اوپر جاتا ہے تو ہم چل رہے ہیں اس طرف سے جہاں سے مردوں کے لیے انٹری ہے وہاں سے چل رہے ہیں ہم بھی اور اسی طرف سے آپ کو وضو خانہ بھی ملے گا نیچے اور وہاں سے جائیں گے اوپر یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں اس طرف سے پہلے گیٹ ہوا کرتا تھا روڈ کے اس سائیڈ پہ مین گیٹ جتا تو وہاں پہ جو ہے اپنا کنسکشن کا کام چل رہا ہے اس لیے یہاں پہ یہ گیٹ کھولا ہوا ہے تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مینس ٹوائلٹ لکھا ہوا یہاں پہ آگے اس طرف مین ٹوائلٹس ہے اور جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں وہاں سے اوپر آپ مسجدے کی بلتیں ان کی طرف جا سکتے ہیں تو ہم بھی ادھر سے ہی چلیں گے وضو میرا ہوا ہوا ہے یہاں سے وضو کھانا ہے اور اس طرف دیکھیں آپ یہاں سے اوپر کا راستہ ہے اور لوگ یہاں پہ کافی پہنچ چکے ہیں اور اس طرف مسجد کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مینہر بھی ہے اور یہاں پہ باہر بھی سفریں لگ چکے ہیں لگائے جا بھی رہے ہیں اور اندر کا بھی ماحول ایس آئی ہوگا اندر بھی چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بیٹنے کا ابھی نظام جو ہے سیٹ ہو رہا ہے اور تیاری چل رہی ہے اور اس طرف بھی ابھی تیاری چل رہی ہے ابھی سیٹنگ ہوئی نہیں ہے تو اندر چلتے ہیں اندر کا ماحول دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا چیزیں ہیں اندر جانے کا گیٹ ہے جو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ کے سامنے بھی جو تیاری چل رہی ہے وہاں پہ سفرہ لگایا جا رہا ہے اس طرف اور اس طرف جو ہے صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ مسجد قبلتین ہیں اس وقت میں مسجد میں اندر آ چکا ہوں سامنے دیکھ سکتے ہیں محراب ہے اور اس کی جو نشانی اس طرف رکھی ہوئی ہے دیے رہی سامنے جو پہلے قبلہ تھا سامنے جو اوپر رکھا ہوا ہے اس طرف یہ نشانی ہے پہلے قبلے کی اور اس وقت قبلہ اس طرف ہے تو یہ مسجد کا ماحول ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں طرف فریج رکھے ہوئے ہیں جن میں پانی رکھا جا رہا ہے پینے کے لئے سامنے بھی یہ جو کوریڈور میں ہیں دوسرا سفرہ بشاہ جا رہا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ ہرے ہیں ہو چکی ہیں اور کافی ساری چیزیں آ چکے ہیں سفرے میں سامنے دیکھ سکتے ہیں اب ایک جوس ہے دہی ہے پانی ہے اور خجور ابھی دکھ رکھی گئی ہے باقی دیکھتے ہیں یہاں کی کیا آ رہا ہے سامنے بریڈ وغیرہ بھی ہے اس طرف بھی یہاں پہ سیٹنگ ساری ہو چکی ہے جو پانی اور لکڑ والی چیزیں وہ رکھ جا چکے ہیں باقی بریڈ آ رہی ہے یا چاول آ رہے ہیں کیا آ رہا ہے وہ باقی دیکھتے ہیں کوریڈور میں دوسرا لگا ہوا ہے دوسرے سائٹ پہ یہاں پہ جو ہے چاول ہیں جو مرگی اور چاول کھیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرگی چاول اور یہ جو ہے جوس اور اس میں رہی زبادی دہی اور یہ ہے رہا بریڈ جو یہاں پہ ابھی بارتے جا رہے ہیں اور آگے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں رکھتے جا رہے ہیں ایسی حساب سے سیٹنگ چل رہی ہے ساری اور یہ جو رہے سامنے یہ والا اس میں ہے شوربہ جو گندوں کا شوربہ ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ خاص مسجد کے لوگ ہیں جو یہاں پہ تیاری کرتے جا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ رکھیں گے پانی اس وقت اور آگے کے طرف یہ رکھتا جائے گا کہ تو یہ کافی لمبا سپرا ہے کہ وہاں سے بھی ایک بندہ پانی رکھتا جا رہا ہے اور یہاں سے بھی ایک بندہ پانی رکھتا جا رہا ہے اور جو وہ بھائی صاحب ہیں وہ جو ہیں اپنا چاول جو ہیں وہ رکھتے جا رہے ہیں سفرے پہ اور یہاں سے لے کے وہاں تک کم سے کم جو ہے پچاس بندے اس لائن میں ہیں اور پچاس بندے اس لائن میں ہیں تو سو بندے آئیں گے یہاں پہ اس حساب سے چاول بھی لا چکے ہیں اور جو خود وہ سفرے پہ کام کر رہے ہیں سامنے جو شوربہ لے کر آ رہے ہیں یہ سفرہ ان کی طرف سے ہے اور یہاں پہ یہ ساری تیار ہیں چل رہی ہیں اس وقت جو بھی آگے خالی ہے اس پہ رکھتے جائیں گے چاوالے ایک سی طریقے سے اور یہاں پہ یہ پانی آ رہا ہے سامنے ماشاءاللہ اللہ سب کو برکت دے اور اللہ سب کو نصیب کرے یہاں پہ آنا اور یہ محول دیکھنا اور اسی طرح آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ مسجد یہاں پہ لوگ اٹھ کے نماز پڑھیں گے اور مسجد کے لئے بھی الگ سے پانی کا انتظام ہو رہا ہے جو نماز پڑھ کے لوگ یہاں سے پانی پینا شروع کریں گے بس اس پیکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کون سے مرگی چاوال ہے اور کون سے چاوال ہے یہاں پہ تو دکھاتے ہیں آپ کو بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ مرگی چاوالے اور مرگی کے چاوالے یہاں پہ جو زردے کا رنگ بھی ملا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سفرہ یہاں پر رہے ہیں اور دوسرہ یہاں پر رہے ہیں یہ بھی انہی کا یہ جو آگے والا سفرہ تھا اور اسی پر بھی یہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف چیزیں ہیں ماشاء اللہ سے پورا سفرہ جو ہے بھرا ہوا ہے اور آگے کے سا veramente بھی رکھتے جا رہے ہیں اور لوگ بھی آتے جا رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سفرہ بھی بھڑتا جا رہا ہے اس وقت اور چیزیں بھی رکھتے جا رہے ہیں یہاں پہ مین چیز جو سوربہ ہے یہ والا اور مرگی چاول جو ہے یہ زیادہ کھائے جاتے ہیں جو یہاں پہ رکھتے جا رہے ہیں سامنے سیٹنگ چل دیئی ہے اور لوگوں کی آمد بھی جاری ہے اس طرف جو صرف بریٹ اور پانی اور گھاوہ رکھا ہوا ہے اور اس طرف جو ہے چاول اور بریٹ کے ساتھ پانی وغیرہ سب چیزیں تو دو طرف سفرے لگے ہوئے ہیں دونوں طرف پہ مختلف چیزیں جن کو یہاں پہ بیٹھنا ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں آکے جن کو اس طرف بیٹھنا ہے اس یہ تین سفرے چھوٹے سے بہار بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک سفرہ بیچ میں یہاں پہ لگا ہوئے باقی جو چائے گھا وغیرہ وہ بھی یہاں پہ لوگوں کو دیا جائے گا تھرماس جو ہے یہاں سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہے تو اس میں چائے بھی ہوگی گھا بھی ہوگا جو یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بریٹ وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھی جا چکی ہیں اور وہاں سے آگے سے سفرہ شروع ہو ر تو رش بڑھ چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو ہے اس طرف آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ چاول مرگی والے رکھے ہوئے اور اسی طرف جو ہے لوگوں کا زیادہ تر رش آگے بھی اور اس طرف بھی ابھی جو ہے پورا آدھا گھنٹہ ہے اس لئے لوگ آپ کو کم دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ اور تقریباً آدھے گھنٹے میں فل ہو جائے گا اور کافی کم جگہ بچے گی یہاں پہ آگے مسجد ہے اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہے اور آگے بھی دروازے وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی لوگ کافی بیٹھے ہوئے ہیں میری جو جگہ ہے سامنے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ جو بوٹل آگے رکھی ہوئی ہے یہاں وہاں پہ تو یہاں پہ آکے مجھے بیٹھنا ہے تو فیلال میں آکے بیٹھ جاتا ہوں اور باقی جو یہاں پہ ماحول بنگتا ہے اور جیسے جیسے لوگ آتے جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں مرشاللہ سے باقی تین منٹ میں آزان میں اور پورا سفرہ بھر چکا ہے اس طرف بھی اور آپ اس طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی جو ہے پورا سفرہ بھر چکا ہے لوگ آ چکے ہیں اور ابھی بھی جو لوگ ہیں آ رہے ہیں سامنے سے اور ان کو انجس کیا جا رہا ہے کچھ اس طرف اور کچھ اس طرف کھل کے آپ کو دکھاتے ہیں مرگی چاول یہ رکھا ہے ایک اور یہاں پہ جو ہے شوربہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اب اس کو ڈھک دیتے ہیں اس میں دگا ہے دہی میں ڈالنے کے لیے آپ بھی ڈالتے ہیں دہی میں اور دہی کو کھولتے ہیں پہلے اس طرف یہ ہے دگا دگا ہوں دگا لے گے اس میں اور اس کو کہیں گے چمت سے مکس یہ جو ہے دکا ہمارا مکس ہو چکا ہے دہی میں اس کو گریڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چھولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ناربل بھی کھا سکتے ہیں جی بھی بچی ہماری چیزیں تیار ہو چکی ہیں آزان ہو رہی پیچھے سے افتاری ہو چکی ہے سارے لوگ آکے ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے ہم نماز پڑھنے جائیں گے اندر اکامت کی جو ہے تیاری چل رہی ہے اس وقت سامنے معزن آ چکا ہے مائک پہ ویلکم بیک ٹو دے ویلوگ افتاری بھی ہو گئی تھی نماز بھی پڑھ لی تھی اس کے بعد جو ہے تراویاں بھی پڑھ لی ہیں اور اس وقت جو ہے رات کے تین بجے سہری کرنے آئے ہیں سامنے ایک ہوٹل ہے وہاں پہ یہ ہے طریق قربان میرے پیچھے اس طرف جائیں گے تو آپ مسجد اکوبہ اور اس طرف جائیں گے تو مسجد نبی اس وقت بھی رات کے تین بجے یعنی ساڑھے تین بج رہے ہیں اس وقت بھی آپ یہاں پہ ٹریفک اور رونک دیکھ سکتے ہیں اور ساری دکانیں جو یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں سامنے ایک ہوٹل یہاں پہ چلتے ہیں ایک دو دوست ہیں ان کا بھی انتظار ہے وہ بھی آ رہے ہیں تو اندر چلتے ہیں سہری کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں مسجد نبی سے آپ مسجد اکوبہ کی طرف آئیں گے تو یہ سامنے یہ ہوٹل ہے ایک پاکستانی ہوٹل نیا کھلا ہے ایک آگے ایک کھلا ہے اور اسی روٹ پہ آپ کو بہت سارے ہوٹل مل جائیں گے اور یہ جو ہے قبائے کی طرف جانے والا روٹے اور آنے والا اس طرف سے روٹے آگے سے اس طرف بھی بہت پاکستانی ہوتل آپ کو مل جائیں گے کھانے کے لیے جن دوستوں کا انتظار تھا وہ آگئے ہیں السلام علیکم بھائیوں کیا حال ہے کسی طرح بیتے ہیں آپ کی تو الحمدللہ جناب یہ گوفی بھائی اور یہ عمران بھائی ہمارے تو چلتے ہیں اس ہوتل پہ چلیں جی اور چل کے سہری کرتے ہیں آگے تو جی بھی بس ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اور ہم نے آرڈر دے دیا ہے سہری کا جیسے ہی آتا ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ہمارے دوستوں وہ بھی انتظار پہ بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں اللہ مانگ بھال بن گئے ایک تو اور گوفی بھائی آپ نے اپنے حساب سے دیا ہے میں نے اپنے حساب سے آرڈر دیا ہے ہم نے بھی اپنے حساب سے دیا ہے ہم نے بھی اپنے حساب سے دیا ہے باقی جو ان کو پس صدا ہے اس حساب سے دیا ہے تو یہ ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہوتل کا جیسے ہی سہری آتی ہے ہماری تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدینے میں یہ جو چاند ستارے لگتے ہیں اور جنڈیاں لگتی ہیں یہ تقریباً پورے مدینے میں آپ کو ایسا ہی دکھے گا ہر جگہ جا آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی ستارے لگے ہوئے اور یہاں پہ بھی جنڈیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل رمضان شریف کی جو دیکوریشن ہے یہ وہی ہے سامنے بھی دیکھیں Quem یہاں پہ رہی روٹی تو بھائیو اب شروع کرو ہم پہلے سے ہی سلاہت کھا چکے ہیں پہلے اور یہاں پھر جو ریٹا بھی کھا چکے ہیں پہلے تو شروع کریں خانہ کھاتے کرنا کے بعد اس کا ریویو دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کھانا کیسا ہے جی بھائی کھانا ہمارا پورا ہو چکا ہے اور اس وقت آگے یہ اچھا ہے جناب وہ بھی دودھ والی کڑا چا ہے الحمدللہ کھانا کھانا کھا لیا اور ماشاءاللہ کافی بہترین کھانا تھا گفی بھائی آپ بتائیں کسا ٹیسٹ تھا امران بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ تھا آپ کو کیا چیز اچھی لگی ہے میرے تو فیوریٹ کباب تھے کباب ماشاءاللہ اور آپ کی نہاری میرے چینے فیوریٹ ہیں جیسے آپ کو پتا ہے تو یہ ہوتل ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے اور تریقی قربان پہ ہے چائے دودھ کی تھی چائے تو سب کی تھی چائے بھی میرا بھی یہی ہے جب تک چائے نہیں پیوں وہ بھی میری فیوریٹ ہے تو یہ تھا لوگ یہاں پر امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریے گا اگلے ویڈیو تک مجھے دے اجازت تب تاکیلی اللہ حافظ